موسیقی 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 اور اس یہ بنیادی جو ہے امریکن ٹکنالوجی کی بنیاد کے اوپر دیے گئے ہیں جس میں امریکن ناسا سولیرس پروگرام کی معاونت کے ذریعے یہ کام کیا گیا اور دوسری طرف ہندوستان امریکہ اور اخوانستان کے ماہ بین ایک اور معاہدہ بھی تہتا ہے جو ہوم لینڈ سیکیورٹی یعنی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس خطے کے اندر سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے وہ ہم نظر اور ہم اہنگی دکھائیں گے یعنی یک سوئی سے ایک طرح امریکہ افغانستان اور ہندوستان اور یہ چیز تحریر ہو چکی ہے یہ جولائے دوہزار پندرہ میں امریکہ اور ہندوستان کے ماہ بین تحریر ہو چکی ہے اس لیے اگر وہ لشکر تائیوہ کے اوپر بات کرتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان تحریر کے طالبان کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک طرف ہندوستان ہے دوسری طرف امریکہ ہے بات دراصل یہ ہے کہ اس میں اخوانستان امریکہ اور ہندوستان کے درمیان یہ تحریر معاہدے موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک نظر سے اس خطے کے مسائل کو دیکھیں گے سیکیورٹی کی ٹرانسفورمیشن کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق پھر ہم مختلف اقدامات اٹھائیں گے اور ان اقدامات میں سب سے جو مشکل اقدام ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کلباشن جادیف کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر ایک دہشت کردی کا نیٹفرک پہلانا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو دس افسوسناک واقعے پاکستان میں پیش آئے اس میں جو تمام تر واقعات تھے ان کے تانے بانے اخوانستان سے ملے جس میں آپ نے جب اخوانستان کو چیہتر سے زیادہ لسٹیں فرہام کی تو اخوانستان نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی لسٹ دیتے ہیں لیکن یہ الہیدہ بات ہے کہ آپ نے اخوانستان کے اندر جا کے کچھ اقدامات اٹھائے اور کچھ کاروائیاں کی تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ جو سپن بولدک کا علاقہ ہے جہاں سے اخوانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی پاکستان میں دہشتگردی کرنے کے لیے آپ اس کو روک سکیں اخوانستان سے روزانہ ایک لاکھ سے زائد اخوانی مہاجرین جو پاکستان میں آتے ہیں جن میں صرف نوے فیصد کے پاس کوئی قانونی دستویز نہیں صرف دو سو لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ویزا ہے آپ نے اگر اخوانستان جانا ہے تو آپ کو ویزا درکار ہے اخوانستانیوں نے یا اخوانیوں نے پاکستان آنا ہے تو روزانہ کے لاکھ بندہ آپ کی سرزمین آتا ہے اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی قانونی دستویز نہیں ہم جب بات کرتے ہیں ابھی جو انہوں نے بارڈر منیجمنٹ کی ہے اس کے تحت کوئی سمجھتے ہیں کوئی معاملات کچھ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گے کیونکہ یہ بات تو پاکستان کا بنیادی حق ہے کہ آپ اس میں دباؤ میں نہیں آنا چاہیی بلکل دباؤ میں نہیں آنا چاہیی کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایک دن دو دن نہیں آپ نے تیس سال جو ہے اخوانیوں کی تیس سال اخوانیوں کی ہے مہمان نوازی کی ہے اور ستر سال امریکہ کی ہم نے نازبرداریاں بہت کی ہے اور آپ نے نہ صرف مہمان نوازی کی ہے آپ کے ملک کے اندر ڈرگ کلچر منشیات فروشی موجود ہیں آپ اور میرے پاس تو ایک آئیڈنٹیٹی کارڈ ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ اخوانی سے آئیڈنٹیٹی کارڈ مانگیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پشتون ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کے اندر بھی ملک کے اندر ایک اور ایک خانہ جنگی کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں آپ کے روایات کا اعترام نہیں کرنا چاہتے ہیں درکھ سب یہاں پر دیکھیں جو پہلے جو آپ نے بات کی ہے یہ جو افغان مہاجرین آئے وہ بھی اس کے پیچھے بھی امریکی پشت بنائی تھی اور امریکہ کا پورا پریشر تھا بے ان کو بڑے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ رکھا ہم نے اپنی سزمین بھی دی وسائل بھی دیئے اور ان کو ساری مرات بھی یہاں پر دی اور جیسے آپ نے کہا اگر نشانہ بھی ہم ان کی دہشتگردی کو اور افغانستان منشیات کا بھی آپ نے یہ جو بات آپ نے پہلے کہی میں اس پر ذرانہ چاہوں گا آپ نے یہ کہا کہ دہشتگردی کے تانے بانے جو پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں یہ افغانستان سے ملتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑی بات کیا ہے جو آپ نے پہلے کہا کہ امریکہ ہندوستان اور افغانستان ان کا جو اپس میں ماہدہ ہے سکورٹی ماہدہ ہے تو پھر یہ کیا ہم امریکہ سے کھل کر یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہو لیکن ہے کیا کہ ہوئے بیمار جس کے میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے ہم نے بات کی ہے لیکن ظاہر ہے کیونکہ یہ انٹیلیجنس کے ماہبین ماہدے ہوئے ہیں یہ ماہدے ایسے ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اخوان حکومت کے پاس رٹ موجود نہیں کہ وہ پورے اخوانستان کے اوپر وہ اقدامات اٹھا سکے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ صرف اخوان علاقوں کی غیر رسائی نہیں ہے اخوان حکومت تک کی بات دراصل یہ ہے کہ انڈی ایس اخوان حکومت کے ساتھ ساتھ رو اور رو کے ساتھ پاکستان تحریک طالبان اور اس کے ساتھ اس کے جتانے بانے سی آئیے کے ساتھ ملتے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں نہیں تو اب مسئلہ تو پھر ڈاک سر یہی ہو گیا سنگینی حل تو تب ہی پیدا ہو گئی کہ جب رو سی آئیے اور یہ افغانستان یہ خواد یہ سارے مل کر جب پاکستان کے خلاف سفارہ ہوتے ہیں تو ہم میں جو سیکورٹی کیپیسٹی اور پلس اپنی پولیسی کو واضح کرنا دیکھیں آپ کے پاس سیکورٹی کیپیسٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں دوسری پولیسی کو واضح کرنا یہ بات ہے پولیسی کو واضح کرنا پڑے گا آپ کے اپنے حدود کو اور اپنے اپنے تحفظات سے ان کو آہگا کرنا پڑے گا آپ نے آہگا کیا آپ نے نیٹر سپلائر روٹس بند کیے آپ نے نو مہینے بند کرنے کا بات ہے کہ آپ نے اگر اٹھالیس ممالک کے جب ایک تصدیر رہداری کے حوالے سے اور ایکو کے حوالے سے ہم اپنی معاشی ایکٹیوڈیس کو بڑھا رہے ہیں اور جیسے اس کے جو مخالفہ جس پہ آپ بات ہو رہی ہے اور خدشہ بھی یہی ہے کہ یہ پھر اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ کریں گے اور ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے یہ بنیادی سوال تو یہی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں گے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک معیشی نظام ہے اور ایک معیشی نظام میں اگر کوئی دوسری معیشی طاقت اپرتی ہے جو ای ایو کے بعد ایک اہم حصہ کلیم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ظاہر ہے ان کو اپنی معیشی ترقی میں سے کچھ حصہ دینا پڑے گا جو اس کے لیے تیار نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دنیا میں ایک معیشی نظام ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ جس وقت آپ معیشی طور پر منسلے کو جاتے ہیں جو ایک معیشی نظام ہے اس کو کنٹرول تو امریکہ کر رہے نا لیکن کنٹرول ایک حد تک کر سکتا ہے امریکہ کر رہے نا ایک حد تک ایک حد تک کر سکتا ہے تو جب آپ دوسری قوت بڑھ رہے ہیں لیکن چین جو ہے جس وقت جتی تیزی سے چین آگے بڑھ رہے ہیں جتی تیزی سے آپ اس معیشی نظام کا حصہ بن جائیں گے تو پھر آپ کو اتنا غیر مستحکم نہیں کیا سکتا ہے کیونکہ آپ کے غیر مستحکم ان کا استحقام بھی مجروح ہوگا کن کا مطلب جو باقی معیشی طاقتیں جس میں باشمول امریکہ تو اس وقت ان کی کوشش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کا خطہ منسلک ہو جائے بیلنک مامی معیشت کے ساتھ کہ اس وقت تک یہ کاروائیاں جاری کی رہے ہیں کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس دو سے تین سال ایسے ہیں جو مشکل ہوں گے ان مشکل وقت میں آپ کی عوام کو آپ کا ساتھ دینا پڑے گا آپ کے اپنے اداروں کو جو ہے اہم فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کی شبائی حکومتوں کو جو ہے واضح فیصلے کرنے پڑیں گے اور لستانی اور مذہبی اور علاقائی سیاست سے نکل کر خطے کے لیے اور عوام کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے کیونکہ جب تک یہ لوگ اس سے نہیں نکلتے ہیں نہیں لیکن ہم تو فنسے ہی سیمی ہوئے ہیں دیکھیں آپ غور کیا رہا ہے جیسے کہ واضح بات ہے نا کہ جو آپ جس حالات کی طرف یا جس پالیسی کا آپ اظہار فرما رہی ہیں اس کا تو دور دور تک ہمیں حکومتی پالیسی میں کوئی نظر نہیں آتا شایبہ بھی نظر نہیں آتا کہ ہم آپ کی گائیڈنس کر رہے ہیں اس روح پر وہ تلجیو میں چھوڑے چھوڑے مسئلوں پر ایک طرف جیسے کہ آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ ہم تو آگے پوری دنیا کے ساتھ منسلک ہونے جا رہے ہیں ایک افاقی سلسلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں لیکن یہ مقامی گروہی علاقائی یہ سڑک گدر کی جا رہی ہے یہ سڑک گدر کی جا رہی ہے اور اسی میں ابحام پیدا ہو رہا ہے تو کیا آگے بڑھنے کے یہی اسلوب ہے یہی طریقے ہیں کیا عوام کو صحیح اگاہی نہیں ہونی چاہیے کیا پورے کروڑوں عوام کو اس بڑی خوشحالی کی دور میں شامل کرنے کے لیے یہی طریقے کارا رہ گیا دیکھیں یہ حق ہے پاکستانی عوام کا کہ وہ ترقی حاصل کریں ہم نے بڑی بہت جنگ بڑا خون دیا ہے بین لقوامی قومی بین لقوامی سلامتی کے لیے اب وقت آگیا ہے کہ پاکستانی عوام کو معیشی ترقی دی جائے وقت آگیا ہے کہ آپ ان کو ان کا حصہ دیا جائیں اس کی بنیاد دیکھ سب وقت تو آگیا ہے لیکن زمانے کارجن کے ہاتھ میں ہے کہ عوام کو شریک سفر کرنے کے لیے تیار ہے کہ عوام کو اس سطح کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ عالمی اس معاشی سرگرمی کا حصہ بن سکے لیکن اس وقت نہیں کیا جا رہا ہے لیکن میں جو بات کہنا جاری ہوں یہ ہے کہ جب آپ بین لقوامی معیشت کا حصہ بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب سمندر کا پانی آتا ہے جب دریا کا پانی آتا ہے اور لرکی اوپر ہوتا ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے تو جب یہ دیکھیں کہ دو طریقے نا ایک اس کو یوٹلائز کرنے آپ انرجی کی طرف لے کر جائیں دوسرا اس کو سلاب کی صورت بنا دیں تو کیا ایسا تھا نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم اپنے پانی کو سلاب کی صورت نظر کر رہے ہیں انرجی نہیں بنا رہے ہیں تو کیا عوامی قوت دیکھیں اس میں یہ ہے کہ تھوڑی مشکل ضرور ہوگی نہیں مینج نہیں کر رہے نہیں ابھی ہم مینج ضرور نہیں کر رہے لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بشک ان کی نیک نیتی شاید نہ ہو ان کے شاید مفادات اتنے انفرادی ہوں کہ آپ قومی مفادات پر بات نہیں کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد پاکستانی عوام کی ترقی ان کے لیے لکھتی گئی ہے اس لیے کہ آپ جس وقت یہ کام ہوگا آپ اس کو روک نہیں سکیں گے چاہے امریکہ ہو چاہے ہندوستان ہو چاہے مشکل وقت ضرور گزریں گے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگلے سال اتنی اثر نہیں ہوگی لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا مظنوم ارادہ ہے کہ آپ سی پیک کو بنائیں گے ہر حالت میں بنائیں گے اس لیے نہیں کہ آپ پاکستان اور چین کے ساتھ رہ دار جاتے ہیں اس لیے کہ پاکستانی عوام کا یہ حق ہے کہ وہ آئندہ آنے والی میشت میں حصے دار بنیں ہماری جو یوت ہے آپ اس کے لیے مواقع فرام کریں ہر ایک جگہ پہ آپ یوت کو حکومت نہیں مواقع دیتی آپ ان کے لیے فریم ورکس بناتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ابھی تو شاید نہیں کرنا چاہتے لیکن کچھ عرصے بعد یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس کو روک سکیں کیونکہ اچھا یہ آپ نے بڑی ایک آن بات کی ہے میں چاہوں گا کہ آپ کی رہنمائی ڈریکٹ یوت کو بھی لیں کہ یوت اب کیا کرے چونکہ پاکستان کی یوت ایک بہت بڑی قوت ہے بہت بڑی سٹرنس ہے اور وہ کچھ کرنا بھی چاہتی ہے تو آپ یوت کو ذرا فوکس کر کے بات کریں کہ اس موقع پر یوت کس طرح آپ نے آپ کو اس قومی دارے کا معاشی دارہ ہے انٹرنیشنل دارہ قومی نہیں بلکہ بیندلو کامی معاشی دارے میں یوت اپنے آپ کو کس طرح شامل کر سکتے ہیں اس نے بڑا میرے خیال سے کیا کہتے ہیں نصب کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اس وقت ہماری یوت سے چار چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس بات کو کفہم رکھنا چاہیے کہ آپ بیندلو کامی معاشید کا حصے دار بننا چاہے تو کچھ اصول ہیں بیندلو کامی معاشید کے جیسے کہ آپ کی پرائیوٹ پی وی ٹی لیمیٹر یا کوپریشنز کیا ہیں دوسرا یہ ہے کہ ای بزنس آج کل چل رہا ہے یعنی کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے بزنسز ہیں اس کے کیا طریقہ احکار ہیں اور آپ اس کو کس طرح کر لے کے جا سکتے ہیں تیسرہ یہ کہ اس خطے کے اندر کتنے معاشی مواقع فراہم ہو رہے ہیں چاہے اس میں سمال بزنسز ہیں چاہے اس میں اور جگہ سے کہ اس کو آپ بیندلو کامی معاشید میں کس طرح کہہیں سیل کر سکتے ہیں کیونکہ جس وقت گوادر آپریشنلائز ہوگی تو اس وقت سیونٹی ایٹ پرسنٹ سکسٹی فائی پرسنٹ تھرٹی ایٹ پرسنٹ این فیفٹی پور پرسنٹ آپ کے پاس ایک معیشی یا ایفیشنسی گین ہے یعنی کہ جس وقت آپ وہاں سے بیندلو کامی معیشت میں حصہ لالنے کی کوشش کریں گے تو اس پوائنٹ سے آپ کو پچاس فیصد دنیا سے زیادہ جو ہے ایج حاصل ہوگا اور اگر آپ کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے تمام تر دنیا کے لیے تو آپ اپنی نظر کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سی بزنسز ہیں کون سی تجارتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں افریقہ کے اندر آپ کے پاس ممالک موجود ہیں مشرق وستہ میں آپ کے پاس ممالک موجود ہیں ایشیا پسیفک میں آپ کے پاس ممالک موجود ہیں لیکن اس وقت صرف انفرادیت سے نکل کے آپ کی جوت کو کوپریشنز کی طرف جانا پڑے گا اور آپ نہ سکتے ہیں آپ کی سوسائیٹیز موجود ہیں آپ کے فریم ورکس موجود ہیں لیکن اس میں نکل کے آپ کے پاس فیننسنگ کی میکنیزمز موجود ہیں ایسیو کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی پروجیکٹ لے کے آتے ہیں چاہے انفرادی طور کے اوپر لے کے آتے ہیں یا بڑا طور کے اوپر لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے فیننسنگ موجود ہوگی سمال بزنس سے لے کے بگ فیننسز تک اسی طرح جو چائنیز گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو سی فیکٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے جو ہے بزنس سٹارٹ اپ کے لیے فیننسز موجود ہیں آپ کے اپنے بزنسز بھی اپنے بینکس بھی اس کو سپورٹ کریں گے اس لیے اس وقت ایک دو نہیں جیسے بل گیٹس کوئی گرہ مصال دیتے ہیں تو آپ کے پاس تین چار یا پانچ یا سات دوست ہیں اگر آپ مل کر ایک فرم بناتے ہیں اور اس فرم کو آپ ریجسٹر کرتے ہیں اور پھر آپ دیتے ہیں کہ کون سے تجارت کے مواقع موجود ہیں تو آپ بینل اقوامی معیشت کے لیے اور اس کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے تیاری کر سکتے ہیں جو اگلے ایک یا دو سال میں ہوگی تو آپ کے پاس یہ ایج ہے جس میں آپ کپیسٹی ٹریننگ انٹرنیشنل ایکانومی اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے لحاظ سے کریں اور اگر ہماری قوم یہ کرتی ہے اور آپ کے بچے بہت آج کے دور کے بچے ہیں میں ظاہر ہے ان کو آگے بڑھنا چاہیے انٹرنیٹ اور فیس بک پہ جانے کے بجائے شاید یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت مل اقوامی معیشت کا رخ کیا ہے اور اس معیشت کے اندر کون کون سے مواقع موجود ہیں بزنس کے اور ان کو اس کو کس طرح آگے لے کے جانا چاہیے کیونکہ دنیا آپ کے لئے کھل رہے ہیں بڑی آپ نے اہم بات کر رہی ہے اور یہ ایسا ہے جو وقت کے تقاضوں کے این مطابق ہے لیکن کیا یہ سمجھتی ہے کہ ہماری حکومتوں کو ہمارے جو ادارے ہیں اس وقت ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہم اس جو آپ ایفیشنسی کا جو موقع آ رہا ہے ایفیشنسی بیلنگ بھی کریں کپیسٹی بیلنگ بھی کریں اور اپنے عوام کو اپنے قوم کو نوجوانوں کو اس طرف راغب کریں کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرف ہماری کوئی پرائیٹی ہے گورنمنٹ کی اگر نہیں ہے تو کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں ادراک ضرور ہے لیکن اس وقت آپ ایک اور مسلم فسے میں ہیں جس میں آپ سیکیورٹی کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں اور پھر آپ نے آپ سوچ رہے ہیں اپنی جوت کے بارے میں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو تینوں چیزوں تینوں چیزوں کو پیرلل چلانا پڑے کیونکہ اگر آپ پیرلل نہیں چناتے ہیں تو آپ پہ بہت پریشر آئے گا جو آپ کے مخالف ریاستیں آپ کے خلاف کام کریں گی اس میں آپ کے آپ کو ساتھ لے کے جانا پڑے آپ سارے وسائل بنا لیتے ہیں آپ سڑکیں بنا لیتے ہیں انفرسٹکچر بنا لیتے ہیں سڑکوں کو راستوں کو بین اللہ کامی منڈیوں تک رسائی بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ آپ کے پاس ہنر مند لوگی دستیاب نہیں ہے وہ ہاتھ ہی نہیں ہے جو اس سامان کو اٹھا سکیں کیری کر سکیں تو پھر یہ کہاں سے غیبی کو فرشتے آئیں گے دیکھیں غیبی فرشتے نہیں آئیں گے آپ کی شبائی حکومتوں کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کیونکہ ہر حصے میں ہر صوبے کے پاس یہ کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں سبائی حکومتوں کے پاس چلے گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ترقی کے مجاز بھی ہیں اور اپنی عوام کے بارے میں ان کو سوچنا بھی چاہیے تو جہاں آپ کی وفاقی حکومت سیکیورٹی مسائل کو دیکھ رہی ہے اور سبائی حکومت سے تعاون چاہ رہی ہے ان چیزوں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ جو ہے آپ کو اپنی عوام کی ترقی اور خاص طور پر اپنی یوت کی امپاورمنٹ کے پر بھی کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے بات تو ہوگی کوالٹی ہوتی ہے ہمارے پاس تعداد ہے بڑے لوگ ہیں بڑے افراد ہیں لیکن دنیا تو کوالٹی کو دیکھتی ہے تو آپ کوالٹی کو کس طرح پرموٹ کریں گے آپ دیکھیں جب چین کے لوگ ادھر آ رہے ہیں ہندرماند وہاں گیاں گے اور میں نے دیکھی ہے کہ ایک پلمبر بھی ہے اس نے کٹ پہنی ہوئی ہے آپ میں بیک پکڑا ہوا نکر رہا اور فلاں وہ کر رہا تو ہمیں کس طرح ہم وہ میٹ کریں گے سارے معاملات کو مجھے تو سچی بات نظر نہیں آرہا لیکن آپ داداریں موجود ہیں بات یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ کچھ چیزوں کی ترقی کو روک نہیں سکتے جس وقت آپ فیز ون ہیں ہم فیز ون میں اگر ادراک ہو جاتے ہیں تو ہم اس کی طرف چل سکتے ہیں پیس ٹو میں ظاہر ہے آپ کو اس چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا جانا پڑے گا کوئی راہ نہیں آرہا اور جانا پڑنے کے لیے ہم مطلب آگے بڑھنا ہے کہ جانا پڑے گا جب ہم خوابے غفلت میں سوئے رہے ہیں دیکھیں بات یہ یہ بھی جو شروع ہوئے اس بھی بات بڑی ہو رہی ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جہاں ہونی چاہیے جن لوگوں نے اس معاملات کو چلانا ہے ہماری یوتھ نے آگے اس کو لے کر جانا ہے تب ہی بینیفٹ ہوگا ہم حاصل کریں گے اگر دوسرے ملکوں کی اقتصادی یہ جو رہ داری ہے اس رہ میں دوسرے لوگ بھی تو شامل ہوں گے تو پھر جو کہتے ہیں جو بڑھ کے اٹھا لے ہاتھ میں بھی ناوزی کا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اس پاتھ سے ڈرننے نہیں چاہیے جب آپ جاتے ہیں سنگپور جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں دبائی جاتے ہیں آپ کہیں اور جگہ جاتے ہیں ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ آپ کے لئے موجود ہے مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اس وقت آپ بین لکوامی معیشت اس وقت تین ٹریلین ڈالر کی جو معیشت ہے مہانہ گوادر کے سامنے سے گزرے آپ دنیا میں دوسری بڑی سی پورٹ ہوں گے جو نیچرلی نوے سے زائد سی شپس کو لے کے جا سکتی ہے جو اس کا دھارہ ہے وہ بہت بڑا ہے اس میں ہماری شپس بھی داخل ہوگی آپ نے شپس تیار کی ہیں دیکھیں آپ کی شپس اس وقت کراچی شپیار بیلڈنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہے مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پہلے مسائل تھے سٹیپ پائی سٹیپ آپ ان کے اوپر کام کریں اس وقت آپ کا پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ ایک طرف سیکیورٹی چیلنجز ہیں دوسری طرف آپ کے پروجیکس کمپلیٹ کرنے تیسی طرف آپ کی عوام کی آگائی اور ان کو پرپیئر کرنے یہ ان میں ہر ادارے کو اپنے مطابق حصہ دینا پڑے گا جب ہم کہتے ہیں نا جی دہشتگردی میں ہر کسی کو اپنا حصہ دینا پڑے گا اس کے خلاف جنگ میں اسی طرح پاکستان کی اقتصادی ترقی میں بھی ہر کسی کو اپنا حق ادا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ اس کے جو تمام طرف فائدے ہیں وہ کچھ لوگوں تک آئے ہیں اور باقی تک نہ آئیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ کیونکہ جب آپ بین الاقوامی معیشت کی بات کر رہے ہیں تو بین الاقوامی معیشت میں بہت زیادہ چیزیں آگے چلتی ہیں جی ڈاکس صاحبہ جو ہم گفتگو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو رہی ہے ہم چاہیں گے کہ اس کا سلسلہ جاری رکھیں لیکن وقت کی کنجائش ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ڈاکس صاحبہ آپ نے جو بات کہی حرف آخر کے طور پر میں چاہوں گا کہ ایک میسج آپ کی طرف سے کیا ہونا چاہیے پاکستانی قوم کے لیے کہ ہم اس وقت پرائیٹی پر کیا کام کریں پہلی پرائیٹی میں کیا ہونی چاہیے پہلی پرائیٹی لیکن سب سے بڑی پہلی پرائیٹی آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور آپ اس کے بجائے کہیں اور اپنا مستقبل نہیں دیکھ سکتے آپ کہیں بھی جا سکتے لیکن بہرحال اور حرف آخر یہ ملک آپ کے اس کی ترقی اس کی سیکیورٹی ہمارے ہاتھ میں ہمیں ہر کسی کچھ کی جمعہ داری اٹھانی پڑے گی اور اس میں یہ کہ کچھ مشکل وقت ضرور ہے لیکن یہ بات میں واضح طور پر کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے بلکہ آپ اس کی طرف جانے ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے آپ کے تمام جو حلکہ اثر ہیں چاہے سیاسی حلکہ اثر ہیں چاہے آپ کے اسکری حلکہ اثر ہیں کہ پاکستان کی ترقی اب حق ہے اور اس کے لئے آپ جتنی جدہ جہد ہے اس کی داخلے کے لئے جاری ہیں ہمیں ایک دوسرے پر الزام تراشی سے نکل کے ایک بہتر مستقبل کے لئے سوچنا چاہیے اپنے نکتے نظر کو اور اپنی سوچ اور فکر کو تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ باقی لوگوں کے لئے بھی کچھ حصہ رکھ سکیں ان کی ترقی کے لئے ان کی بہتری کے لئے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ میں ترقی کر جاؤں اور آپ پس ماندہ رہ جائیں ترقی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ساتھ جلنا ہے اور اس کے لئے ہمیں کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حکمتیں امنی بھی دکھانی پڑے گی اگر ہم وہ دکھانے کے لئے تیار ہیں تو پاکستان نہ صرف محفوظ ہے بلکہ ہم دنیا کی کسی بھی خطرے سے بہ آسانی نبت کی سکتے ہیں اور لوگوں کو بہ حق جواب بھی دے سکتے ہیں جی ڈاکٹر ماریہ سلطانہ صاحبہ کی گفتگو کا محاصل یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسے دوراہے پر ہیں جو کہ ہمیں آگے لے کر جا رہا ہے اور ہمیں کسی بھی خدشات سے کسی بھی ناکامی کے اثرات کو ذہن سے نکال کر ایک روشن مستقبل کی نویت کو سامنے رکھنا چاہیے اور وہ روشن مستقبل وابستہ ہے ہماری قوم کے نوجوانوں سے ان کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا چاہیے انہیں ہمیں فعل کرنا چاہیے یہ جو موقع مل رہے ہیں بین روکامی سطح پر ہمیں آگے پڑھنے کے پاکستان کو اب بہت آگے جانا ہے اور اب یہ مایوسی کی بات نہیں ہے اب یہ روشنی تلو ہونے والی ہے اور اس میں ہم پاکستان کا مستقبل کو روشن ترین دیکھتے ہیں لیکن اس کے لئے کرنا کیا ہے اس کے لئے آپ نے یکسو ہونا ہے اس کے لئے آپ نے چھوٹے چھوٹے مفادات سے بالاتر ہونا ہے اس کے لئے گروہی علاقائی صبائی لسانی معاملات کسے بہت معورہ ہو کر آپ نے ایک افاقی سوچ کو اپنانا ہے اور پاکستان کو اقوام عالم میں ایک عالی مقام دلانا ہے ہونا کیا ہے ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے اور ترقی کی طرف جانے کے لئے اپنے آپ کو پر عظم بنانا ہے اور اقبال نے کہا تھا کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامان بھی ہے اب یہ تنگی دامان ختم ہو رہی ہے فلق کی افاق کی بستیں کھل کھل رہی ہیں وسیع ہو رہی ہیں کس کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کی آئندہ نسل کے لئے اور ڈاکٹر ماریا آپ نے جو خوشخبری سنائی ہے ہماری نئی نسل کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کوئی بھی حکومت ہو اور یہ عوام کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو پوری قوم ایک بن کر اس ملک کو آگے لے جانے کے لئے اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کرے ان کے لئے آگاہی فرام کرے انفریفیشن فرام کرے حوصلہ افضائی کرے تو پھر انشاءاللہ یہ سی پیک کے منصوبے ایک نہیں کئی منصوبے ہوں گے جن پہ ہماری قوم ہمارے نوجوان آگے بڑھیں گے لکٹر ماریا سلطان آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی اچھی گفتگوگ آپ کے ساتھ ہوئی انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ مچھستے ہوتی رہے گی ناظرین اپنے میزبان راشد ایجازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ